سب سے پہلے میں اس میں ایک ٹی سپون بلیک جو سالٹ ہوتا ہے وہ ڈالوں گی اچھا جی چارٹ ہم نے مکس کر لی ہے اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون وائٹ والا سالٹ جو ہے اور ڈالا ہے اچھا جی ہم نے یہ چنہ چارٹ جو ہے جھڑ پٹ تیار کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بری زندگی دے اور نیک اولاد سے نوازے ویلکم ہے شہز کی دنیا میں آج ہم بنا رہے ہیں چنہ چارٹ ویڈ پروٹس اور یہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت اچھی چارٹ بننے والی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر لیا کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈش بنانا تو اس کے لیے میں نے لیے تین ایپل جو میں نے چھلکے سمیت کاٹ لیے اندر سے اس کے بیج بغیرہ نکال لیے اچھا یہ میں نے دو ٹین جو ہوتے ہیں وائل چنیں جو وائٹ والے وہ لیے اگر آپ کے پاس بڑا آلو ہے تو ایک ہی کافی ہے لیکن میں نے چھوٹے تھے تو دو بھی لیے آلو بوائل کر کے ان کو کاٹ لیے یہ درائی اپریکوڈ ہے یہ میں نے چھ سات پیس لیے ان کو کاٹ لیے یہ فگ ہے درائی والی اگر فریش ہے تو فریش ڈال لیں یہ بھی میں نے کاٹ لیے یہ بھی میں نے سات آٹھ پیس لیے تھے اچھا یہ ہم نے ایک گرین چلی لیے میڈیم سائز کی اس کو باریک چوپ کیا اور یہ وائٹ پیاز ہے بلکل تھوڑا سا میں نے لیے صرف کیک دینے کے لیے چاٹ کو اب ادھر جو فروٹس ہیں ان میں میرے پاس ہیں گرین انگور ان کو میں نے ہاف کاٹ لیے بلیک والے اور یہ کیوی ہے یہ مینگو ہے آپ کے پاس جو بھی فروٹ آویلیبل ہیں وہ یوز کریں آپ اگر یہ سیم نہیں ہے تو کوئی پرابرم نہیں یہ ایک مینی امرود لی ہے اس کو میں نے چوپ کر لی ہے یہ تھوڑے سی انار کے دانے ہیں یہ ساری چیزیں میں ڈال لوں گی اور آپ یہ ضرور بنائیے گا چارٹ ایک تو ڈیفرنٹ ہے دوسرا یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ کی افتاری کو چارچاند لگا دے گی یہ چارٹ جو ہے چلیں اب اس میں ہم مسالیڈ انار میں نے ابھی نہیں ڈال لے گی میں بعد میں ڈال لوں گی اب اس میں ہم جو چیزیں ڈلتی ہیں وہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ایک ٹی سپون بلیک جو سالٹ ہوتا ہے وہ ڈالوں گی آدھی ٹی سپون ریڈ چلی پیپر جو ہوتی ہے کسی ہوئی مرچ جو ہوتی ہے وہ ڈالوں گی اور تقریباً ایک جو بھر کے میں نے ڈالا ہے ٹی بل سپون چارٹ جو پاورڈر ہے اور یہ میں نے ایمبلی کا جو چٹنی ہوتی ہے میٹھی والی ایک تو کھٹی والی آتی ہے یہ میٹھی والی ہے یہ میں نے تقریباً تین ٹی بل سپون لی ہے اچھا یہ چٹنی جو ہے جو کھٹے والی ایملی کی آتی ہے جو سوس ہوتی ہے وہ ایک ٹی بل سپون ڈالوں گی اور یہ مینگو جو سوس آتی ہے چلی والی یہ میں نے ایک ٹی بل سپون ڈالی ہے اور اس میں میں ایک ٹی سپون کے کریم نمک ڈالوں گی اور اب ہم چیزوں کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے اچھا جی چارٹ ہم نے مکس کر لی ہے اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون وائٹ والا سالٹ جو ہے اور ڈالا ہے کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں باقی ساری چیزیں جو میں نے ڈالی وہ اتنی کونٹی ہے بس اچھا اس کو مکس کر لی ہے اور یہ ہماری ٹھیلو والی چارٹ بن گئی ہے جو ٹھیلے پر ملتی ہے تو آپ ضرور بنائیے گا اور آپ کو اچھی لگے گی تو ابھی اس کی فائنل لکھ ہم دکھاتے ہیں آپ کو اچھا جی ہم نے یہ چنہ چارٹ جو ہے جھٹ پٹ تیار کر لی ہے اور ٹائم ویسٹ نہیں ہوا بس فروٹ کاٹنے ہیں آپ نے اور جلدی جلدی میٹس کر لینا ہے یہ بہت جلدی چارٹ بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے تو اس کو ضرور بنائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں اپنے ساتھ ساتھ تو اب میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی